میں آپ کو اور نوٹس کر آجتا ہوں وہ ایکچلی ہے سلو موور بڑھ اس کی ویلویشن ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی ہزار والا ہی کال ہے اور وہ ٹاٹا کیمیکلز کی بات پل رہا ہوں میں آپ دیکھیں گے بڑا اچھا کنسولیڈیشن پھر سے اس کے اندر ہوا ہے اور میں ایک اور چیز بتایتا ہوں یہ آپ کوٹ کر لیجیے گا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ آپ سے نہیں ہو پائے گا تو یہ آپ کے لیے شیئر نہیں ہے وہ شیئر ہے ٹاٹا کیمیکلز کا ٹاٹا کیمیکلز جب تک بیس اچھے سے بنائے بیٹھا ہے جب تک یہ آپ کا پیشنس کو ٹیسٹ کروائے گا دھیان رکھے گا یہ ایک ہزار ساٹھ ایک ہزار ستر میں آپ کو ہوتا ہے ایک لائن کہہ دوں آپ کے لیے تو یہ میں ایک لائن آپ کے لیے نوٹس کروائیتا ہوں میں آپ جرہا یہاں پہ نوٹس کیجئے گا یہ سکرین پر آپ دیکھئے یہ ایک ہزار ساٹھ والا جو گیارہ سو ساٹھ کیجئے گا جب تک یہ لائن پوری طرح سے پار نہیں ہوگی یہ اسی طرح سے آپ کو کنسولیڈیٹ کراتا رہے گا دیکھیں اور یہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت پرانا چارٹ ہے آپ کے لیے یہ میں آپ کو مارچ سے لے کے چل رہا ہوں مارچ سے لے کے آپ سے اب اگرستی میں آگیا آپ فسے ہوئے پوری طرح سے اسی کیمیکلز کے اندر ہی لیکن ایک بار گیارہ سو ساٹھ پار ہونے پر ہوگا ہے یہ شیئر چل سکتا ہے دھیرے دھیرے کر کر کے ایوریجز کا اچھا بیس بن گیا ہے اور یہ آپ کو ایک بیس اچھا بڑیا مومنٹو دکھا سکتا ہے یہ میں پھر سے آپ کے لیے مارک کرا لیتا ہوں اور میں کو لگتا ہے کہ 1160 پار ہوتا ہی یہ شیئر آپ کے لیے کافی اچھا مومنٹو والا شیئر بن سکتا ہے دیوانگ ایک بار آپ کے ریکممینڈیشن اس پر اور چاہیے ہمیں دیکھ رہے ہیں ایک کافی رین میں کافی وقت تک ہمیں دیکھنے ملا ہے تو آئی تنگ یہاں ویٹ اینڈ ووچ کرنا چاہیے جب یہ رزیسٹنس بریک کر 1160 کا اس کے بعد ہمیں اینٹری کے لیے دیکھتا ہوں چاہیے کیونکہ ابھی کافی دور کے لیول سے یہ تو آئی تک ویٹ اینڈ ووچ کی سال ہے کہ جہاں تک سپورٹ کی بات کریں امیڈیٹ تو سپورٹ سٹاک کے لیے بن رہا ہے اور ایک ہزار دسکا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں شیئر حجم نے اپنے اوٹیس آپ کو کرائے ہیں ایک تو ٹاٹا کیمیکلز اس پہ آپ دھیان رکھ سکتے ہیں دوسرا ہے پیر ایمل انٹرپرائز میں پھر سے ریپیٹ کر دے تو اپنے ورڈز کو ٹاٹا کیمیکلز میں وہی بندے آئیں جن کے پاس پیشنس ہیں جو رکھ سکتے ہیں جو ہزار کا سٹاپ لس رکھ سکتے ہیں ابھی بہتر پہ چل رہا ہے تو بہتر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک گیارہ سو ساٹھ پار ہونے پر ہی چمتکار والی کیٹیگری میں آئے گا اس لیے میں آپ کو سیف زون میں صرف پارک کرا رہا ہوں یہ پارکنگ اگلے دس دن بھی ہو سکتی ہے دو دن بھی ہو سکتی ہے پانس دن بھی ہو سکتی ہے بٹے سیفٹی کا پارکنگ کا لوٹ ہے آپ یہاں پہ لوٹ کو پارک کر سکتے ہیں دوسرا پیر ایمل انٹرپرائز فیوریس اگریسن کے اندر ہے آپ اس کا بینفیٹ پر لیجئے گا دونوں شیئرز کے بارے میں آپ کو ہم نے بریک آٹ پر بتا دیا بیک تو سٹوڈیو یہ تمام شیئر جو ڈیمپے نے آپ کو بتائے ہیں بریک آٹ والی یہ کینڈیڈیٹس ہیں اور پوری لوجک کے ساتھ چارٹ کے ساتھ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ کون سی لیول کروشیل ہو سکتے ہیں ان سٹوڈکس کیلئے چلے ایک اور مہمان کا سواگت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ومن فرام موتی لالو سوال شیوانگی ساردہ شیوانگے بہت شکریہ آپ کا سمیہ دن نکلے سواگت ہے آپ کے اٹی نو سو دش پر نو بج بھی گیا ہیں آپ سے پہلے شیئروں سے شروعات کر لیتے ہیں آپ کے بتائیے کون سی سٹوڈکس آج آپ خریدنے کی صلاح دی رہی ہیں جی برکل سب سے پہلا سٹوڈک جو میں ریڈار پہ ہے وہ ہے بھارتی ایٹل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹوڈک جو ہے وہ کافی سٹرونگ ہے اور بھی کون بھی ایک بیسز پہ ہمیں دیکھا ہے کہ سپورٹ جو ہے وہ شفٹ ہوتے جارہے ہیں ہائر بیس پہ لگتار اس میں بائنگ دیکھی گئی ہے کوئی بھی چھوڑے ڈیکلائنز میں اور کافی سٹرکچر جو ہے اس کا بہترین جوپ سے آ رہا ہے پھرحال سٹوک نے 50 daily exponential moving average میں ہی سپورٹ لیتے ہوئے اب آگے کی طرف بھڑھنے کی پوری تیاری کر رہا ہے تو یہاں پہ خرداری کی سرہ ہے 1565 کے ٹارگٹ کے لیے اور 1475 کے ایک سٹوک کے ساتھ ٹھیک ہے 1565 کے ٹارگٹ کے لیے دیوان کے بھی ٹارگٹ ساڑھے 1500 کے اوپر کے تھے تو ایک سٹوک پر ہمارے دو ایکسپرٹ بولیش ہیں کنوکشن ہو گیا آپ کا ڈبل 1550 روپے کے آج پاس یہ کھلنے کی سنکی دیرہ پری اوپر میں یہ بھاو چینج ہوتے رہیں گے 9 بج کے 8 منٹ تک اس کے بعد دیکھیں گے اس کو پھر سے 1565 کے ٹارگٹ 1475 روپے کا سٹوپ لوس